کرپٹو کرنسی کی دنیا میں جس چیز کا لوگوں کو انتظار تھا وہ ایتھریم ایٹی ایف تھی جو کہ اپروو ہو چکی ہے اور یہ چیز ایتھریم کے لیے کافی اچھا ثابت بھی ہوگی جو آنے والے وقت میں نظر آ جائے گی سوال یہ ہے کہ نیکس کس کی باری ہے کونسا ایسا کوئن ہے جو کنگ ہے جو بولرن میں اچھا پیسہ بنوا سکتا ہے نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ایکو سسٹم کے کوئنز بھی اچھے گینز دے سکتے ہیں اور اب مارکیٹ میں اسی پر لوگوں کی نظریں ہوں گی ہم کرپٹو کرنسی پر اردو میں کوالٹی کانٹینٹ بناتے ہیں جو آپ کو یوٹیوب پر بہت کم ملے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں سین بی سی ذکر کر رہا ہے سولانا ایٹی ایف کے بارے میں کہ یہ اپروو ہو سکتی ہے اس کے ہائی چانسز موجود ہیں تو جس کوئن کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے سولانا سولانا یہاں کافی ٹائم تک اچھے بولیس ٹرینڈ پر رہا ہے سولانا یہاں کچھ لوگوں کو شاید لگ رہا ہو کہ مہنگا ہے لیکن یہ مہنگا نہیں ہے ابھی تو اس لئے جسٹ گیم شروع کی ہے ہاں ان لوگوں کے لئے یہ ضرور مہنگا ہے جنہوں نے اسے بہت زیادہ ارلی مس کر دیا ٹین ڈالر پر یا ٹونٹی ڈالر پر مس کر دیا وہ ترسے سے ایتیریم کی بات کوئی نہیں کر رہا تھا اب ایٹی ایف اپروو ہو گیا تو سب اسی کے بارے میں بات کریں گے مارکیٹ میں ہائی چانسز موجود ہیں سولانا ایٹی ایف اپرووال کے اور یہ یہاں سے ہائی سفیڈ پر بھاگنے والا ہے جی ہاں اس کی ایک نیوز بھی ایٹی ایف اپرووال کے بارے میں اسے ایک اچھا سپائک دے سکتی ہے جہاں ایتیریم کی ایٹی ایف آ سکتی ہے وہیں اگلے کچھ عرصے میں سولانا کی ایٹی ایف بھی آئے گی اور نہ صرف اس سے فائدہ سولانا کو ہوگا بلکہ اس کے ساتھ موجود جو ایکو سسٹم کے کوئنز ہیں جو سولانا کی بلوک چین پر بلٹ ان ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا سولانا میں انویسمنٹ کچھ دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے پہلی انویسمنٹ رسک فری ثابت ہو سکتی ہے ویسے تو کرپٹو رسکی گیم ہے ہمارا بلکل بھی مطلب نہیں کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ کر سولانا کو خرید لیں لیکن ہم فار ریسرچ پرپس آپ کو بتا دیں کہ دو طرح کی انویسمنٹ کی جا سکتی ہے پہلی انویسمنٹ سولانا میں ہے کہ جو پورٹفولیو بنانا چاہتے ہیں وہ سولانا پر چیز کر سکتے ہیں اور ڈاؤن آنے پر پارشل انٹریز یا ٹریڈنگ جانتے ہیں تو اچھے لیولز پر ڈی سی اے کر سکتے ہیں دوسری طرح کی انویسمنٹ میں رسک فیکٹر زیادہ ہے اس میں سولانا میں تو انویسمنٹ ہے لیکن ساتھ میں اس کے ایکو سسٹم اور پلس اس کے میم کوئنز اب اس انویسمنٹ میں رسک فیکٹر زیادہ ہے میم کوئنز آر ہائی رسک اور ہائی گین انویسمنٹ رسک ہمیشہ زیادہ رہتا ہے اور کچھ میم کوئنز بہت زبردست نینز دے جاتے ہیں اور کچھ زیرو ہو جاتے ہیں میم کوائنز میں لکھ ہے یہ ایسا لکھ ہے کہ پیپے جیسے کوائن میں ایک بندہ 83 ڈالر انویسٹ کر کے 70 ملین ڈالرز جنریٹ کر لیتا ہے لیکن سب کو 70 ملین نہیں ملتے بلکہ کچھ کا بیلنس زیرو ہو جاتا ہے سولانہ پر بہت ہائپ ہے آج کل میم کوائنز کی روزانہ نئی میمز آ رہے ہیں اور کچھ لوگ پیسہ بنا رہے ہیں کچھ گوا رہے ہیں تو ہم اسے بولیں گے جوا کیونکہ جوا میں سیم چیز ہوتی ہے میمز میں خاص کر جو نیولی لانچ ہوں ان میں ٹیکنیکلز کام نہیں کرتے یہ لکھ پر چلتے ہیں 100% اوپر اور 200% نیچے اس لیے آوائیڈ کریں فوکس اچھے کوائنز پر رکھیں ٹریڈنگ کو سیکھیں سیکھ کر کریں اور اگر میم کوائنز میں رسک لینا ہی چاہتے ہیں تو اگر آپ کا 100 ڈالر کا پورٹ فولیو ہے تو آپ دو ڈالر سے زیادہ انویسٹ نہ کریں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے ویلیویبل ثابت ہوگی مارکیٹ سے مکمل باقبر رہنا چاہتے ہیں اور ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ضرور جوائن کریں ریگارڈ انویشن چین افیشل